شرگھاتی کے صوفی سنت مولانا عبد الرحمن کے مزار پر دیر رات تک ہوتی رہی چادر پوشی شرگھاتی کے پرسدھ صوفی سنت مولانا عبد الرحمن چشتی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر ایک سو پچاسیوے ارس کے موقع پر رویوار کو آدھی رات تک چادر پوشی کا سلسلہ چلتا رہا دو دیوسی ارس کے پہلے دن آس پاس کے علاقے سے بڑی سنکھیا میں عقیدت مند حضور کے روزے پر پہنچے تھے سو موار کی شام فاتحہ خانی کے ساتھ ارس کے رسومات پورے ہوں گے کوویڈ پروٹوکال کو لے کر حالانکہ ارس کے دوران مزار کے آس پاس جھولے میلے نہیں لگے تھے پھر بھی صبح سے دیر رات تک عقیدت مندوں کے آنے کا سلسلہ بنا ہوا تھا ارس کی شروعات بزرگ کی مزار پر سرکاری چادر چلھائے جانے کے ساتھ ہوئی اس موقع پر عقیدت مندوں نے ساری دنیا سے کورونا مہماری کے ختم ہونے کی دعائیں بھی کی چادر پوشی میں درگاہ کے متولی فردوس غنی کے علاوہ وارڈ کمیشنر شاہید امام راجت کے وانیج پرکوست کے پرانتیے مہا سچیو پرمود کمار ورما نگر پنچائت کے پروع اپ مکھ پارشد شکیل خان ساماجک کارکرتہ آبید امام سمیو رحمان مشرف علی ناز علی اور شاہید عالم آدی بھی موجود تھے کورونا مہماری کی وجہ کر منصوب کر دیا گیا اور پچھلے سال بھی منصوب رہا تھا اور ہم لوگ جو ہے کہ تھانا ادھیج کو اور ایس ڈیو کو جو ہے کہ اپلکیشن دے دیئے تھے کہ بھی بھار نہیں لگے اور پولیس دگست کرتی رہے کہ لوگ سوشل ڈیسنسنگ کے ساتھ عقیدت مند جو ہیں وہ حضر اپ کے آستانے پر آگر چادر چڑھائیں اور بھی بھار نہ لگائیں اور ابھی تو بہت حد تک جو ہے کہ گھوڑ نہیں ہے اور سوشل ڈیسنسنگ کا پالن کرے سرکاری چادر ابھی چڑھائی گئی ہے دس منٹ پہلے اور میں متولی مہنہ درگاہ مدستہ رحمانی کیا نام بہتا ہے مدوس غنی